For those in favor of proposed amendment, please raise their hand. سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا رضی آمد. پاکستان نے سلامت کامسل قراردات کی حمایت کر دی. درجمان دفتر خارجہ ممتاد زہرہ ولوچ کہتی ہے کہ غزہ میں انسانی مداد کی آسان ترسیل اور شہریوں کے تحفظ کے فیصلے کو سراتے ہیں. گزشتہ چھے ماہ کے دوران پاکستان نے اسرائیلی لاقانونیت کے خلاف کئی بار آواز بلند کی. سلامت کامسل کی قراردات ہمیں غزہ میں جنگ مددی کے پہلی امید دکھائی تیرے ہوئے ہیں. پتنگ بازی کے خلاف منجاب بھر میں کریک ڈاؤن، سیکرو پتنگ باز اور پتنگ فروش گرفتار بڑی تعداد میں دور اور پتنگیں برامن. فیصل آباد میں پولیس نے تھانا منصور آباد اور تھانا غلام محمد آباد کے علاقے میں تین پتنگ ساز فیکٹریان پکڑ لی. اٹک لیا بہمل اگر میں بھی چھاپے کئی افراد پکڑے گئے. پولیس حکام کا کہنا ہے پتنگ بازی جان نیوہ کھیل ہے. والدین اپنے بچوں کو اس سے دو رکھیں. فیصل آباد میں گلے پر دور پھرنے سے نوجوان کی موت کا دل قراش واقعہ. پولیس کا پتنگ بازی میں ملوث پانچ ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ. سی پیو علی زیا نے بتایا کہ مرکزی ملزم محمد آباد نے اعترافے جرم کر لیا. ملزم کی شنافت سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے ہوئی. ملزم نے بیان دیا وہ بینک کی چھت پر پتنگ بازی کر رہا تھا. حادثے کے بعد در گیا. واقعے کے بعد دور اور پتنگ چھت پر ہی جلا دی تھی. پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا. پی ٹی آئے اندرونی خلافات کا شکار پارلمانی اہدوں کے کئی امید بار. اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے عمر ایوب اور اصد قیسر میں کھین چاہتا نہیں. ایک لاؤوی سابق سپیکر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے متحرک. اصد قیسر نے سپیکر سے ملاقات کر کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹفیکیشن روپنے کا مطالبہ کیا. باز ارکان زین قریشی کو پارلمانی لیڈر بنانے کے بھی مقالف. ویرست گوہر خود پارلمانی لیڈر بننے کے خواہاں. سپیکر نے دونوں عہدوں کے نوٹفیکیشن تحال جاری نہیں کیے. پی ٹی آئی کور کمیٹی جلاس میں رہنما امنے سامنے شیر افضل مروت اور فیدوس شمیم نکوی میں سخت جملوں کا تبادلہ. شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی میں بھی تلق کلامیں. ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت نے کہا باہر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. نیاز اللہ نیازی نے جواب دیا آجاؤ باہر مجھے شویب شاہین مت سمجھنا. کمیٹی ارکان نے کہا دو ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیاں بنتا ہے. شیر افضل مروت سب ختم کر دیتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں فاور بلوک کی باتیں ہونے لگیں. سننی تحاد کاؤنسل کی ممکنہ طور پر چالیس ارکان فاور بلوک کا حصہ. رانمہ تحریک انصاف شیر افضل مروت بھی پنجاب اسمبلی میں ارکان کے فاور بلوک کی تصدیق کر چکے. سینیٹ کی انتخابات کے موقع پر فاور بلوک کے ارکان کی حقیقی تعداد کا پتا چلے گا. تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. فاور بلوک کی خبریں آ رہی ہیں. تحریک انصاف میں اختلافات اور ٹوٹ پوٹ نظر آ رہی ہیں. فاور بلوک کی بھی خبریں ہیں. وفا کی بسیر اطلاعات ونشریات اتا تارڑ کہتے ہیں. بیسٹر گوھر کچھ کہتے ہیں. شیر افضل مروت الگ بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اندرونی سیاست چھوڑ کر مزا کے معیشت پر بات کریں. گیس کی قیمت میں سال میں تیسری بار اضافے کا امکان اگرہ نے گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. شیمن اگرہ کہتے ہیں کہ گھریلو اور سنتی صالفین اور برامت کو نندگان کو سن کر فیصلہ سنائیں گے. سوشل ناردن گیس کامپنی نے نرخوں میں ایک سو پچپن پیس اضافے کی درخواست کی. گیس کے نئے نرخ یاکم جولائے سے لاکو ہونے کا امکان. گیس کی قیمت میں ممکنہ اضافے پر وزیر اعظم برہم اگرہ اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی جائزہ لینے کا فیصلہ. ایک ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے فورنسک آرڈٹ کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایے. کہتے ہیں گیس انفرسٹرکچر، گیس چوری اور ناکس کارکردگی کی ریپورٹ دی جائے. دو ہفتوں میں پاور اور پیٹرولیم ڈیویشن کو گردشی کرزے کا حل تیار کیا جائے. عدالت نے بانی پی ٹی آئے کے پرڈکشن آرڈر جاری کر دیئے. سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئے کے خلاف چھ مقدمات اور بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس. جج تاہر عباس سپرا کا سپرنٹینڈن جیل کو بانی پی ٹی آئے کو چار اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم. عدالت جیر میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمد قریشی کے خلاف نومائے کے مقدمات کی سامات بھی ہوئی. مراد سعید اور آزم سواتی کی مراد پوری ہو گئی. دونوں سینٹر ایلیکشن لڑنے کے اہل قرار تابینل نے اپیلیں منظور کر لیں. تحریک انصاف کے خورم زیشان کے کارزات رمزدگی بھی بہار. لیگی رہنما کیپٹن ریٹائٹ سبدر کہتے ہیں آزم سواتی نومائے کے مقدمات میں مطلوب ہیں. سینٹ اعلیٰ ایوان ہے وہاں ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. ساتزہ غائب تنخواہ حاضر بلوچستان میں دو ہزار غیر حاضر ٹیچرز کی برطرفی. وزیر اعلیٰ امیر سرفراز بکٹی نے حکم جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا اجلاس. سرفراز بکٹی کا چیف سیکنٹر کو ایک ماہ میں آدھی غیر حاضر ٹیچرز کو برطرف کر کے ریپورٹ دینے کا حکم. کہا کہ صوبے میں ایک بچے پر سالانہ عوصتاً بہتر ہزار روپے خرچ آتا ہے اتنے اخراجات میں تو آلہ نیچی دارے سے تعلیم حاصل کی جا سکتا ہے. پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہگیروں کو بچانے کے لیے ایک کامیاب ریسکیو آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز نے آج سے متاثرہ کشتی کی طرف سے ہنگامی کال کو مونیٹر کیا. پی این ایس جر موک نے متاثرہ ایرانی کشتی کی آج ماہگیروں کو بچایا. پاک بحریہ کے جہاز نے ماہگیروں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ آج کو بجھانے میں بھی احزن کردار اتا کیا.